فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَعَا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ حرفِ تاقید کے ساتھ دل یقین اللہ مشرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے چاہے وہ مشرق پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ مشرق نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کا بیٹا اور نبی بھی وہ جس نے کم و بیش سارے نو سو سال اللہ کی توحید بیان کیے کانٹو پہ چل کر گیارویاں کھا کر نہیں پتھر کھا کر مال کھا کر نہیں مار کھا کر اللہ کی توحید بیان کی کتنا عرصہ جی نو مہینے نہیں نہ نو ہفتے نہ نو سال ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال اور پھر صرف مسجد میں بیٹھ کر نہیں گلیوں میں جا کر سہراؤں میں جا کر مدانوں میں جا کر قرآن کہتا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي اللہ فِرَارًا میرے رب میں نے دعوت و تبلیغ کے سفر میں دن رات ایک کر دی میں راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس پہچا دن کے صویرے میں بھی ان کے پاس پہچا خلوص و انہماد کے ساتھ میں نے تیرا پیغام پہچایا لیکن ان کی شقاوت کا کیا علاج کروں ان کی شقاوت بڑھتی جا رہی ہے اب میرا خیال یہ ہے کہ اپریشن ضروری ہے بعض بیماریاں اسے ٹیبلٹ سے مکسچر سے ٹھیک نہیں ہوتی نا جو عزو زیادہ خراب ہو جائے پھر اسے ناسور کو تو کاتنا پڑتا ہے نا ناسور کو کاتنا پڑتا ہے وہ جسم میں پہدہ ہو جائے یا قوم میں اس کو کاتنا پڑتا ہے الہ العالمین یہ ناسور بن گئی ہے بیماری اپریشن ہو جائے اپریشن کا پروگرام بنا رب العالمین نے فرمایا سیلاب بھیج رہا ہوں عذاب بنا کر جو پانی ضروری آتی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے ہوا کے بعد وہی پانی موت کا پیغام بن کر آ رہا ہے حلاکت سیلاب کی صورت میں آ پہچی بیٹا حلاک ہونے والوں میں شامل ہے درد دل کے ساتھ پہلے بیٹے کو دعوت دی یا بنیہ بیٹے نے صاف انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے ساوی الہ جبل یاسم انی من الماء آپ سیلاب کی دھمکی دیتے ہیں ہم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑ جائیں گے وہاں تو سیلاب نہیں پہنچ سکتا اللہ کے روشن زمیر پہ غمبر نے فرمایا لَا سِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْحِمْ آج جو سیلاب آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ نشیب سے زیادہ فراز پہ پہنچے گا پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا نجات کا راستہ صرف ایک ہے کہ غداری چھوڑ شرک کا راستہ چھوڑ دے موہد بن جا ادھر سے اسرار جاری ادھر سے انکار جاری قرآن کہتا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ایک موج ہلاکت کا پیغام بن کر آئی اور پیغمبر کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا کہ نعان دوبتا ہے حضرتِ اللہ علیہ السلام کی پدری شفقت میں حل چلمت گئی قرآن کہتا اِنَّا دَانُوْهُ الْرَبَّهُ قَالَ رَبِّ اِنَّا بِنِهِ مِنْ اَحْلِهِ وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقْ وَأَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ دین انتہائی آجزی رقت اور توازوں کے ساتھ التجا کرتے ہیں میرے معبود تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری احل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا تو بیٹا ہلاک ہو رہا ہے تو تو احکم الحاکم ہی نے یہ کیا دیکھ رہا ہوں رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا یعنوه انہو لیس من احلِك انہو عمل غیر صالح فلا تسعلنی ما لیس لکبی علم انی عائزك ان تکون من الجاہلین میرے پیمبر کنان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری احل میں سے نہیں اس لیے کہ نبیوں کی نسل خون اور متوے کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا یہ راز کی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اب لا تسعلنی ما لیس لکبی علم جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی اجازت نہیں الہ العالمین باپ جو ہوا بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیسے چھپ رہوں رب العالمین نے فرمایا میرے نبی تیری تدری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرق کو معاف نہیں کرتا فیصلہ کن بات سنیے مشرق بیٹے کی سفارش نہ کیجئے مشرق کے لیے سفارشی نہ بنیے میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کی نجات کے لیے پھر دعا مانگی تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دوں گا کہاں پٹھا ہے اللہ کا نبی کہتا ہے انی اعوذ بکا ان اسالکا ما لئی سلی بھی یہ علم الہو العالمین تیری مرازگی سے پناہ مانگتا ہوں تیرے غزب سے پناہ مانگتا ہوں تو سب کچھ جانتا ہے میں تو وہی جانتا ہوں جو تو بتائے بیٹا بہت عزیز چیز ہے لیکن تجھ سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں کنان جیسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں ہونے دوں گا بس یہی ایک طبقہ ہے کراچی والوں جس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے اور وہ کون سا طبقہ بھی کا مریض بھی والوں کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے کون بھی بھی والوں اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے وہ دور والے بھی بھی آمین کہیں نا وہ جو دور بیٹھے ہیں ذرا اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے یہی پکار تھی جو فارام کی بلندیوں سے گونجی تھی اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ انسانی برادری میں ابو بکر صدیق جیسے لوگ پیدا ہوئے اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ عمر فاروق جیسے کردار روشن ہوئے عثمان زنورین جیسے کردار روشن ہوئے علی المرتضیٰ جیسے کردار روشن ہوئے اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں اسی ہی نے اسی ہی نے حسنین کریمین کو عزمت بخشی اسی ہی نے احمد بن حنبل کو عروج بخشا اسی ہی نے ابو حنیفہ کو عروج بخشا اسی ہی نے مجدد الفسانی کو عزت عطا کی اسی ہی نے سید عبدالقادر گلانی کو محبوب سبحانی بنا دیا انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود بس اس میں بے وفائی نہ ہونے پائے